بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی اور ناظرین آج کی کچھ اہم خبریں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں سب سے پہلی خبر جو ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح دنیا کا ورلڈ آرڈر کرکٹ کی دنیا میں سیاست کو استعمال کر کے پاکستان کو کھیل سے دور کیا جا رہا ہے دوسری خبر افغانستان میں تازہ ترین صورتحال کہاں پر ہے کون سا ملک اپنے جہاز دے رہا ہے اور اقوام متحدہ کے دفتر پر حملے کی کیا صورتحال ہے تیسری خبر چودہ سال کے بعد محترمہ بین ازیر بھٹو کے قاتل بینکاب اور کس کا نام آیا ٹریکٹر سی آئی اے نے یہ دھماکہ خیز ان کا شاہوات کیے اسے بات کرتے ہیں کیونکہ اس میں سیاست انوال ہوئی ہے جس کی ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے کہ ہرشل گفز جو ساؤت ایفریکن کرکٹ پلئر ہے اس نے ایک بیان سے سارا چٹا کھٹا کھول دیا اس نے بتا دیا کس طرح اسے چناروں کی سرزمین پر ہونے والے لیگ کرکٹ سے جو کہ چھے اگستے شروع ہو رہی ہے اور پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے زیرے تمام تھا پہلے سے کھیلنے سے منع کیا گیا اور پھر اس کو دوسرے لیول پر لے جایا گیا انفرادی طور پر پہلے کیا پھر ہندوستان نے تمام وہ ممالک جہاں پہ یہ ریٹائٹ پلئر جہاں سے موجود ہیں جس کشمیر لیگ میں آنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس لیگ کی تھوڑی سے کرسٹری آپ دیکھیں تو انہیں منع کیا ان کے ممالک کو ان کے جہاں سے یہ تعلقے نے کہا گیا کہ ان کو مت بھیجیں آپ ورنہ ہم نے ان سے کرکٹ کے دروازے اور کمرشل بند کرنے اور پریشر ان کو پر ڈیولپ کیا ہے ویسٹ ان ڈیز پر جیسے سوٹ ایفریقہ اب اس طرح تو پاکستان کی سوپر لیگ وہ کہتے ہیں آپ بے شاہ کھیلیں لیکن یہ آپ کو نہیں ہم نے کھیلنے دینی یہ کشمیر لیگ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اب دیکھیں چناروں کی سرزمین کی لیگ سے پاکستان دنیا کو بڑا اہم پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ ذراس کو ڈیپلومیٹکلی کرکٹ کے حساب سے سمجھایا جائے دفتر خارجہ بھی اس میں انوالف ہوا انہوں نے بھی اس پر مضمتی بیان جاری کیا اب دیکھیں اس لیگ کے بارے میں میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو یہ فرنچائز ٹیموں پر مشتمل ہے جس میں کاروباری لوگ ہیں بزنسمن جو کمیونٹی کے لوگ ہیں بڑے لوگ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس کی منظوری لی مشروط طور پر کہ چھے ہم غیر ملکی کھلاڑی اس میں شامل کریں گے وہ کھلاڑی جو ریٹائر ہو چکے ہیں مطلب جو ابھی موجودہ سنٹرل کانٹریکٹ کا دنیا میں حصہ نہیں ہے مونٹی پنیسر ہیں جیسے میٹ پائر ہیں مٹارڈ ہیں اس میں ٹینو بلیسٹ ہیں دلشان تلک رہتنے ہیں اور اس کے ساتھ ہرشل گیپ سے نام میرپور مظفر آباد باغ کوٹلی راولا کوٹ اور ایک اوورسیز انہوں نے کا ٹیم ہم بنائیں گے جو کشمیری دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اب اس ٹورنمنٹ میں صرف ابھی پہلے مرحلے میں ریٹائر کھلاڑیوں کو اس لیے لیا جا رہا تھا تاکہ سنٹرل کانٹریکٹ والے حصہ نہ بنے گا کوئی آپ کے آپس میں کنفلکٹ نہ ہو شاید آفریدی آپ کو پتا ہے ایک بڑا نام ان کے بیانات بھی بی سی سی آئی پر انہوں نے کھل کر تنقید کی کہ انہوں نے کھیل اور سیاست کو کٹھا کر دی اور آشد لطیب نے سب سے پہلے اس پر شکایت کی تھی کہ کھلاڑیوں کو روکا جا رہا ہے اور اب ہرشل گیبز کے اس بیان پر جس میں انہوں نے کہا بی سی سی آئی نے پہلے ان پر پریشر ڈالا اور پھر اس کے بعد ان کے ملک پر پریشر ڈالا کہ ان کو اجازت نہ دیں یہ چیز آپ کو ثابت کرتی ہے کہاں کہاں آپ کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ تھری بگ ڈیولیوز یا بگ ورلڈ آرڈر کسی بھی چیز میں کس طرح گیم چلاتا ہے سوشل میڈیا پر معاملہ چلا ٹویٹر پر ٹرنڈ شروع ہو گئے پاکستان ہندوستان کے درمیان آپ کو بتا ہے بحث و مباحثہ بال گیا کسی نے کہا کہ کشمیر کی حوالے سے پریمیر لیگ کے نام سے ٹرنڈ بنا کسی کا بی سی سی ای کا بنا کسی کا یہ ہرشل گیبز کے نام سے بنا اب دیکھنا یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو ایک ادارہ بظاہر دنیا کا کرے یہ ان کا رول قوم میں متحدہ والا ہے یہ کس طرح تین بگ ڈیولیو کا جو پریشر یہ دنیا کے دوسرے ممالک پر کھلالیوں پر استعمال کر رہے ہیں اور کھیل کو سیاست میں ڈال رہے ہیں یہ کر سکیں گے کچھ کے نہیں بڑا انتحان ہوگا ان کا دوسری خبر پر بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ افغان اردو ان کی طرف سے ایک خبر تھی جس کو بعد میں ایک اور ادارہ نے میں اس کا نام بتاتا ہوں کہا کہ بھارت کے تیارے افغانستان میں فضائی مدد کر رہے ہیں حلمند میں جو دارہ الہکومت ہے لشکرگاہ میں اور پھر اس کے بعد افغان اسپتال ہے وہاں پر اور پھر افغانستان کی مکمل فورس انہوں نے کہا اے المارہ نیو سروس دوسرا نام ہے انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کیا کہ اس بھارتی جہاز ان فضائی حملوں میں استعمال ہو رہے ہیں مدد کی جا رہی ہیں افغانستان اور جنوب مغرب میں اس کے علاوہ تین بڑے شہر ہیں حرات لشکرگاہ اور قدار ان تینوں میں اس وقت جو بڑا مارکہ ہو رہا ہے لشکرگاہ میں آپ دیکھیں کہ افغان جو سٹوڈنٹس ہیں وہ گورنر ہاؤس کے بلکو کچھ میٹر کے فاصلے پر دوسری مرتبہ پہنچے تو حکومتی فورس نے انہیں دھکیل دیا یہ بڑی اہم پیشرفت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت روس کا جو ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہے انہوں نے بھی دعویٰ کیا سپوٹنک نیوز نے کہ یہ جو افغان ہے اس وقت اقوام متحدہ کا جو وہاں پر دفتر ہے وہاں پر بھی انہوں نے افغان سٹوڈنٹس نے حملہ کیا فواد امان جو کہ سپوکس پرسن ہے ان کے افغانستان حکومت کے انہوں نے کہا جی اپنے ٹوٹر پر ایک قوم متحدہ کے دفتر پر جو افغان سٹوڈنٹس کا حملہ ہے اچھا اس میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ اس حملے میں کوئی تصویر کوئی ویڈیو نہیں ہے ایک سڑک پر جسے وہ چیک بوسٹ کی لوگ کھڑے ہیں جن کا تلاشی لے رہے ہیں ان کو آنے جانے کے لئے جس طرح انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا دوسری طرف سے جو افغان سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا جی پروپاگنڈا ہے تاکہ دنیا کی جو افواج ہیں اقوام ہیں اور عوام ہیں انہیں ایک جواز مل جائے کہ دیکھیں جی اقوام متحدہ کہ دفتر کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اب افغان سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم پاگل ہیں ایک طرف ہم امن کی بات کر رہے ہیں ڈائیلوگز کی بات کر رہے ہیں ہم کیوں یہ پر کفی کریں گے تو اس وقت جو اس وقت سیچویشن ہے افغانستان کے شہریوں پر وہاں جو عام لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی افغان سٹوڈنٹس داخل ہو چکے ہیں اور کیوں داخل ہوئے ہیں تاکہ کندھار میں ایک پارلیمنٹ کے جو میمبر نے اس نے بات کی اور یہ برٹش خبر ادارہ اس کو بتایا کہ یہ شہر تو گیا ہی گیا ان کے ہاتھ سے آج جائے یا کل جائے جو گھنٹوں کے حساب سے صورتحال ہر گھنٹے میں بدل رہی ہے اور یہ شدید ترین بیس سال کے بعد ایک بڑی شدید ترین یہاں پر لنای شروع ہوئی ہے اور یہ جو اس کو کیونکہ کندھار کو افغانستان کے ایک بڑا اہم مرکز کے طور پر سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں اور یہ آرزی طرح حکومت بھی یہاں پر بنانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ شہر استعمال نہیں کر سکتی اسی لئے سٹوڈنٹس گھروں میں گز چکے ہیں یہ بڑی اہم وجہ ہے اور اس وقت جو حکومت کے ساتھ جو ان کے مقامی کمانڈر ہیں وہ میں نے جو پچھلے پرگرام میں بھی اسماعیل خان اس کا ذکر کیا کافی عمر سیدھا شخص ہے بہت پرانا روس کے معاملے سے لڑا ہے لیکن افغان سٹوڈنٹس کا سخت دشمن ہے حکومت کی برپور مدد کر رہے اس وقت اور یہ حرات شہر ہے یہاں پر ایک سب سے اہم جو تاریخی اور ثقافتی اور تجارتی مرکز ہے یہ حب ہے حرات اور یہ اس کی سراد ایران سے بھی ملتی ہے اگر کسی کا حرات پر قبضہ ہو تو سمجھیں آپ کی تجارت ان کے ساری مرکز ان کے ہاتھ میں آگئے سیکڑوں ہزاروں لوگ پتہ آپ کو جہاں سے تجارت کے مسئلہ بھی ہے اور یہ ایک دفعہ انہوں نے اگر قبضہ کر لیا جس کے چانسیں ہیں سٹوڈنٹس کے آ رہا ہے قبضے میں تو پھر انجیل اور گراکرا کے علاقے ہیں اور وہ سارے کے سارے کیونکہ وہاں پر ائرپورٹ بھی موجود ہے تو یہ سارے کے سارے ان کے پاس آٹومیٹکلی چلے جائیں گے افغانستان میں ابھی یہ دکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ معاملہ جو ہے دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے برطانوی فوج کی جو سابق جنرل ڈیویڈ ریچرڈ ہے اس نے بھی کہا تھا کہ جو ہی ہم لوگ نکلیں گے بین الاقوامی فوج تو اس کے بعد جو کنٹرول ہوگا وہ ڈیفینلی افغان سٹوڈنٹس کے پاس جائے گا سب سے جو اہم مسئلہ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا وہ ہے غزہ پانی اور سہولیات کا ایک بہت بڑا بہران یہاں پر شروع ہونے والا ہے بہت بڑا آپ کی سوچ سے بھی بڑا اس لئے کہ سوبہ نورستان پر ابھی آپ دیکھیں سلاب آیا وہاں پر جو امدادی کام تھے وہاں نہ ہونے کے برابر تھے سلاب میں کم مثلا میں ایک سو تیرہ لوگ جو تھے وہ وہاں پر اللہ کے باس چلے گئے اب یہ حکومت کہتی ہے جی کہ یہ سٹوڈنٹس کا علاقہ ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں تو وہ جانے ان کا کام جانے ہم تو وہاں بندے بھی نہیں بیچ سکتے امدادی کام نہیں پہنچ سکے غزہ کا اور پانی کا مسئلہ بڑا شدید ہونے والا دونوں طرف سے اس کو کوئی پرواہ نہیں کہا رہا ہے اس پہ ذرا غور کریں روس کے تیسری خبر جو ہے وہ روس کے سرکاری چینل پر آئی ہے اس میں انہوں نے سابق صدر جو ڈک چینی کے حوالے سے سی آئی اے کے ڈریکٹر نے کہا جی کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ دنیا میں ایک لسٹ بنائی گی کہ کن کن کو آپ نے دنیا کے جو بڑے سربراہان ہیں ان کو اڑھانا ہے ان کے نام تھے اور یہ لسٹ جو تھی وہ خود ڈک چینی نے جو کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ پر بہت سی فلمیں بھی بڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس پر انہوں نے ایک بورا گروہ ترتیب دیا ہوا تھا اس گروہ کا کام یہ تھا کہ بین الاقوامی طور پر جو بھی امریکہ کے مفاد کے خلاف ہو اسے راستے سے ہٹانا ہے اس صورتحال میں انٹ لسٹ میں محترمہ بین ازیر بھٹو کا نام بھی تھا جسے جارج و بوش نے آرڈر دیا اس کو یہ سی اے کے ڈریکٹر کا سرکاری چینل روس پر انٹریو ہوا ہے اس میں یہ بات کی چودہ سال کے بعد یہ بات ہوئی دنیا ڈونٹی رہی کون ہے کبھی عصف زرداری پر الزام لگا کبھی کس پر لگا گیا لیکن اب یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کون پیچھے تھا اب دیکھیں یہ کوئی محترمہ بین ازیر بھٹو پہلے نہیں ان سے پہلے کے والد بھی زیاء الحق بھی یہ سارے اب کڑیاں ملاتے جائے لیاقت علی خان بھی پاکستان میں بہت سے ایسے لیڈران کے پرہ سرار مومہ ٹائپ جو اب کو پتہ قتل ہوئے دنیا سے ان کو اٹھایا گیا اس انداز میں پتہ ہی نہیں جڑا ہوا کہ ہے اور صرف پاکستان میں نہیں ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں وہاں پر بھی اس طرح کے بہت سارے لیڈران کے ساتھ اور سب سے بلکر عرب دنیا میں آپ دیکھیں شاہ فیصل سے لے کر قضافی تاکور پھر صدام تاکور سب لوگوں کے ساتھ جو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ امریکہ کے مفادات کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ لوگ آپ کا نام اس لسٹ میں لکھیں گے اور پھر وقت کے بعد پندرہ سال بعد آپ ایک خبر بنیں گے جس پر کوئی بندہ بات نہیں کرے گا اس طرح میرا کچھ چھوٹی موڈی بات ہوگی آپ سنیں گے کان سے نکالیں گے عمران خان اس وقت پاکستان کے وہ وزیراعظم ہیں جنہوں نے امریکہ کے مفادات کو چیلنج کر دیا ہے ہر جگہ پر جس طرح یہ انٹریویوز دے رہے ہیں جس طرح یہ کھل کر بات چیت کر رہے ہیں چاہے وہ یونائٹی نیشن کا فلور ہو چاہے یہ امریکی چینلز ہوں یہ جس طرح کھل کر ایک پاکستان کی پولیسی کو بیان کر رہے ہیں اب ماضی میں اگر اٹھا کر اپنے پاکستان کے لیے رہا دیکھ تو اپنے زلفقار لی بھٹو نظر آتے ہیں جنہوں نے اس وقت پھر زیاء الحق نے بھی اپنے آخری ٹنیور میں پاکستان کی پولیسی کو چینج کرنے کی کوشش کی فوراں پولیسی کو اسی طرح جب بھی کوئی بھی کوشش ہوئی کہ امریکہ کو ہم اپنی اس پولیسی سے دور رکھیں تو ان کا پھر آگے سے جواب کسی نہ کسی طرح اس شکل میں ضرور آیا یہ بڑی اہم باتیں لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا ایمان کی قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں اس لئے ہم اس چیز پر اتنا زیادہ غور نہیں کرتے لیکن ہمیں اپنی سیکیورٹی پر ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے یہ خاص طور پر جس طرح یہ کہ ڈائریکٹر کی ایک بہت بڑا انٹریو ہے اسے سیریس دینا چاہیے پاکستان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس معاملے کو اٹھانا چاہیے دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ کس طرح یہ معاملات ہمارے ملک میں ہوتے رہے تاکہ لوگوں کو پتا چلیں مزید معلومات اس پر آنی چاہیے سامنے کس نے کیا 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 کب کیا تاکہ لوگوں کو اس پر انفرمیشن ہو اور جن پر الزامات لگ رہے ہیں وہ الزامات کا سلسلہ ختم اور حقائق سامنے ہیں لوگوں کے مزید کوشش کریں کہ اس پر مزید انفرمیشن آپ کو نکال کر آپ کے سامنے لائیں اور جو لیٹس خبریں ہیں وہ بھی ساتھ اب تک خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ